محمد آلی محمد باجر دل میں ہم مولا کی محبت دے کر جاتے ہیں نا وشم تو ایسا تو نہیں کہ وشم میں جاتے ہیں تو اہل بیت کی محبت دل سے نکال دیتے ہیں تو اہل بیت اتھار نے جو سکھایا ہے جو دین نے ہمیں سکھایا ہے کوئی بھی ایسا کام ایوری ایکٹ کہ جس میں ریلیجن کی انسلٹ ہوتی ہو کسی مقام سے بھی اہل بیت اتھار کی قرآن کی انسلٹ ہوتی ہو وہ کام میں صحیح نہیں ہے تو اگر ہم قرآن کو مثال کے طور پر ہاتھ میں بکڑ کے لے جائیں گے وشم کے اندر تو یقیناً غلط ہے وہ بے حرمتی سمجھا جائے گا اس کو لیکن آج کل جیسے یہ موائل فونز بغیرہ ہیں اور فرض کرنے کے ان کیس آپ کے جو ہے وہ اس کی سافٹ کافی آپ کے موائل فون پر موجود ہے اور آپ اس کو لے کر جاتے ہیں اگر ایسا ہے کہ اس کو بے حرمتی سمجھا جائے تو حرام لیکن اگر اس کو بے حرمتی نہ سمجھا جائے تو پہ حرام نہیں ہے insulting in a disrespect if it is considered as a disrespect to Quran then it's not allowed so religion is not gonna decide this is disrespect to Quran or not we have to decide in the society we are living if we think yes this is respect ok we are not allowed to do the same اس کے دور و دارے ہیں یہ کس نے پوچھا سوال اچھا آپ نے پوچھا چلے اس کو ماتن کرنے گا اقیقے دور پاڑی انسیوں کو نوٹ کر رہا ہے آپ کو بتا رہتا ہے اگر میڈ اور چل بھی بغیر چیز اس کو بھی بھی دیسیت کرنے چل بھی بھی میڈ کی فائدار ہے تاکہ سب کا فائدہ ہو میرے ذہن میں رکھا ہے کہ ہم ایک اللہ ہوں گا کہ ادر دن میٹ تو ہم نے بتا دیا کہ criteria is you know حرام then it's enough میٹ میں criteria ہے کہ you know it is حلال then only it is حلال if you are doubtful then you take care مابل کو اُلٹ ہے باس کلچرز ایسے ہیں جہاں پر اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کلچر کے اعتبار سے وہاں بدل جائے گی میں سب کے اگزیمپل دوں میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے اس کے میں بتا رہا ہوں ایران کے اندر ہم ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک کسی حرم میں تھے شرح حضرت معصوم ہے کہ میں رضا کے مجھے ایک پلیس یاد نہیں ہے کس جگہ پڑھتے ہیں ہم لوگ but there was some public place تو نماز ہو رہی تھی تو نماز میں جو ہے وہ ایک لڑکا نماز پڑھ رہا تھا اس کا جو ساتھ میں کوئی پلیگ ہوگا فرینڈ ہوگا رشدار ہوگا جو بھی ہوگا اس کو تنگ کر رہا تھا نماز کے دانے وہ نماز سے ختم کی اللہ اتفر اللہ اتفر اللہ وہ سجدگہ اٹھا ہے اسی سجدگہ سے مارا اٹھا ہے یعنی being a پاکستانی I was shocked ہمارے سجدگہ کے احترام completely different احترام ہے لیکن ایران کے culture کے اندر سجدگہ کے اول احترام نہیں ہے they considered it کہ ہم کو نماز پڑھنے ہے تو پیشانی مٹی پر رکھنے ہیں مٹی ایویلیبل نہیں ہے تو میں نے کہیں سمٹی تھا کے لے کے آگے تو finally this is sent اچھا کربلا کی نہیں تھی مٹی وہ وہ نورمل مٹی تھی نورمل جو سجدگا ہوتی تو اب اس کلچر کے ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے جنبہلے جو ہے وہ اگر فرس کلنے گھر کی بھی اگر سین کی مٹی ہوگی لیکن اس کے اندر کا سجدگا بنا لی ایک مرتبہ تو we give some extraordinary respect to that تو پاکستان کے اندر یہ کام آج بھی حرام ہے ایران میں حرام نہیں second example آئیے پیشا ہے دوسری example like تیز ہے آواز آواز فری کام کردے اس کی زیادہ ہے آواز اچھے دوسری example جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں کبرستانوں میں جاتے ہیں کبروں کا ایک ایک اخترام ہے ہمارے کبر کے اوپر کوئی بچہ کبھی آپ کو پہ رکھتا ہو نظر نہیں آئے گا کوئی بڑا پہ رکھتا ہو نظر نہیں آئے گا بہت مجبوری میں کبھی کبر کی سائی پر ہم پہ رنگیں تو رنگ دیں گے دوسری allegedly نظر نہیں مجھے بڑے بڑے خبرستان ہے وریشتر زہرہ ہے بتانون کے اندر وریشتر ازائن وہاں پر کبروں کے لیے اوپر زمین سے بنائیں نہیں جاتی ہے بہت زیادہ آورت ہے صحیح اب وہاں بنا ہی نہیں جاتی وہاں پر لوگ مدیوں سے قبر کے پتہ جلتے ہو جارہے ہیں جنہوں نے ایران کی زیارت کی ہے اور سپیشلی اگر وہاں گئے ہیں کیونکہ ایک زیارت میں ہمیشہ جاتے ہیں شاہ شاہ بالعظیم شاہ بالعظیمی زیارت پر اگر آپ جائیں پورا پورے سہن پروس کرنے آپ کو جانے کے لئے عزیزہ بالعظیم کی قبر تک وہ پورے جو پورے سہن قبرستان ہے بزرگ علماء کی قبریں بڑے بڑے لوگوں کی قبریں مومینین کی قبریں بچے وہی پر کھیل رہے ہیں کھانا کھایا جا رہا ہے گرایا جا رہا ہے پہ رکھا جا رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے ایران کے اندر جائز ہے پاکستان میران میں کیوں ایران میں اس کو ڈس اسپیکٹ نہیں سمجھا جاتا پاکستان میں سمجھا جاتا تو کلچر چینج ہوگا رول وہی ہوگا اپلیکیشن چینج ہو جائے گا پاکستان کے اندر جیسے میزال کے طور پر ممکن ہے خواتین کا جینز پہننا بہا یہی میرے جائے لیکن میزال کے طور پر یو ایس کے طور پر بیز پہنے کے گھوم رہے ہیں ممکن ہے ماشاءاللہ پہنا ہوا وہی اتنا سارا یہ رسپیکٹ نہیں ہے آپ پر ٹھیک ہے شکر پہنا ہوا ہے تو دیکھیں یہ سمجھا جاتا ہے اب یہاں پر جو ہے وہ لیول اور ہے وہاں پر لیول اور تو اسلام ہمیشہ رولز دیتا ہے we have to apply and we have to see کہ وہ رول کہاں پر apply ہو رہا ہے کہاں نہیں ہو رہا تو کچھ جگہ پر جہاں رولز ہوتے ہیں ہم کو رولنس ہو بھی دیکھنا ہوتا ہے اچھا کچھ سوال ہے تو اور بھی دیکھیں کیا کیا نکلتا ہے ان میں سے ہاں یہ دا لٹری ہے is there a kafara for prepping the fast if there is valid reason if there is valid reason اس کو define کون کرے گا valid reason میں یا شریعت لیکن بہرحال اگر شریعت کی نگاہوں میں valid reason ہے then there is no kafara at all to break the fast we just have to do the qaza after the completion of the month of the ramazan that's it اگر اگلے ramazan تک اس روزے کی qaza نہیں کی تو پھر ایک penalty ہے late fees جسے آپ کہہ سکتے ہیں آج کل کی زمان میں اور وہ ہے کہ fast یعنی روزہ plus 750 grams of the food اگر 11 مہینے میں آپ نے اس روزے کو نہیں رکھا یعنی اتنا کہ آپ پورا سال گزر گیا اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جو دو چار روزے رہ گیا تھے کسی وجہ سے بھی نہیں رکھے تو پھر روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے plus penalty دینی لیکن وہ penalty بھی once in a lifetime یعنی پھر اگر دس سال گزر گروزہ نہیں رکھا تو وہ دس مرتبہ 750 grams نہیں ہو جائے گا وہ 1750 grams one time 1750 grams 750 grams رہے گا یہ 750 grams can be paid in the form of equivalent cash? نو 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 it's paid in the form of wheat aata flour medicine vitamin i know that there is some gelatine from pork used i've heard that because of استihala gelatine is halal but it's the same it's confirmed that the source of gelatine is from pork i don't know but if there is still i can say but as i have heard what my knowledge is i don't know can ladies do vudu when we have nail polish on our toenails ہاں تو اپنا پیروں کے ور اگر ہے تو حرج نہیں ہے ایک ناخن کو صاف پرنا ضروری at least one nail is it clean کیونکہ پیروں کے مسے کے اندر جو حکمی شریعت ہے وہ یہ ہے کہ لمبائی میں انگلیوں سے لے کر جوڑ تک مسا کرنا چوڑائی میں ایک انگلی کا بھی کافی ہے مجبوری میں نہیں اختیار تو کسی ایک انگلی کو clear کر لیں چاہے انگل اٹھا ہو چاہے last finger ہو چاہے middle finger ہو کوئی بھی finger اور اسی اوپر سے مسا کریں کافی لیکن مضوح ہوگا غسل نہیں ہوگا ہم رفیس رفیس جایوش جایوش تسبب جایوش دو محبت خزج یہ سمود خزج خزج اس اس نمی 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 یہ نمی قرآن اس جس دعوی اس سلوات پڑی آپ محمد اس کے اندر اتفاقوں نے نام بھی دیا ہوئے شاس ابن اٹائس شاس ابن اٹائس یہ ہوگی تھا جس نے کام کیا تھا قویلہ خضرش کے درمیان یہودی نے جنگ کروانے کا طریقہ تھی ہے پھر آیت نازلیں تو اس کا نام ہے اس قرآن کے یہ جو علماء فرمانیل صاحب کا ترجمہ والے قرآن ہے جو میرے پاس اس کو یوز کر رہا ہوں اسی کے اندر نام بھی دیا کچھ اور تفاصیل میں دیکھئے تھے اس میں نام میں نظر نہیں آیا تھا اس میں نام بھی لکھا ہو شاس ابن اٹائس مسئلہ خدا نے ساتھ سے یہودیوں کو قبل کرایا تھا تو اسی سکتا ہے نہیں وہ اس قبل نہیں وہ قبل بن نظیر تھا جنہوں نے مختلف سازشیں کی تھی اور مختلف یہودیوں سے مختلف طرح کی ڈیلنگ ہوئی تھی مجھے ایک دیٹیلز اس وقت ہمیں نہیں ہیں لیکن ایک بن نظیر کا قبلہ تھا جنگی خیبر کے بعد ان میں پھر جو سب کو قبل کروایا تھا اس لیکن انہوں نے آخر تک سازشیں کی تھی اور آخر میں بھی ایگریمنٹ توڑا تھا تو وہ بیگمبر نے کہا ہے کہ وہ نہیں ہے تو وہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کوئی اور سوال ہے کسی کا؟ سنا ہے کہ اللہ نہ کرے کرے ہی اگر کوئی کافر بن جائے اس نام سے کنورٹ ہوگی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا قبل واجب ہو لیا اور یہ بھی سنا ہے کہ اگر معصوم نہ دیں حکم تو پھر وہ قبل واجب نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا ارتداد that's called ارتداد ارتداد means to become a kafir after being a Muslim اس کی ڈوپ اسم ہے ایک وہ کافر ہے ایک ارتداد وہ ہے کہ جہاں انسان مسلمان ہی پیدا ہوا مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور وہ پھر کافر بنا اور ایک وہ ہے جو کافر تھا مسلمان بنا اور دوبارہ کافر بنا جو کافر تھا مسلمان بنا اور دوبارہ کافر بنا وہ باجب القبل نہیں ہے that's called مرتدے ملی اور ایک ہے مرتدے فطری وہ جو فطرت اسلام میں پیدا ہوا مسلمان تھا اور پھر کافر بن گیا تو وہ واجب القتل ہے اور اس میں امام کا حکم from the day one ہے there is no need to reproduce the order from the امام like this salman ڈوشتی he was واجب القتل according to all the faiths of اسلام کہ just he is because he is insulted پیدا مراکر who is supposed to kill it مرتدے پیدا مرتدے پیدا جو سرمان ڈوشتی نے لکھا وہ سرمان ڈوشتی نے لکھا وہ سرمان بوری تھا جو رنگلہ رسول پہ لکھا گیا he himself is not an islamic squatter you know he borrowed it from the books that muslims have already written سرمان ڈوشتی نے لکھا گیا اس کے اوپر ایک اسکتم کا ایکشن لیم یا it was appropriate definitely it was appropriate یہ کہتے ہیں کافر وہ ایمان نہیں رکھتا کہ وہ میرے رسول پہ نہیں وہ ایمان رکھتا تھا سلمان رشدی اس نے اس کو اس نے سادش میں آیا گا اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہر شرس کو رائٹ مل جائے گا بتعمیزی کرنے کا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں میرے واسن اس وقت اچھا ہم تھوڑا سا اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دیکھئے دین کے اندر ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ غور کرو تردبور کرو فکر کرو ٹھیک نا we should be rational ہمارے پر rational ہونا چاہیے اپنے but it is always about اصول ادین it is never about فرو ادین اچھا میں آپ کو تھوڑا سا اس example میں ہم لیں ہمارے اپنی سنائلوں کے اندر لیں ہم اپنی زندگی کے اندر بھی ہم یہ ضرور کوشش کرتے کہ کہیں پر بھی جائیں expertise کے پاس جاتے ہیں once we decide that yes that particular person is the expert پھر اس کے بعد وہ جو کہتے ہیں ہم اس پر عمل کرتے ہیں یعنی جب بھی دین کو سمجھنا ہے خود اہل بیر کے اتھار کی روایات میں بھی اور میں نے علماء میں دکھایا اور میں ایک چھوٹا سا تالے بھی میں بھی یہ example use کرتا ہوں کہ whenever we want to understand a religion the best example is of medical science medicine ہم اپنے کسی بھی patient کو لے کر کسی بھی serious issue کو لے کر ہم اس بات پر مکمل research کرتے ہیں اور دنیا کا ہر قائدہ تانون ہم کو اس research کی permission دیتا ہے کہ you should choose the doctor by one کس doctor کے پاس جانا کالیفورنیا میں کوئی اچھا ڈاکٹر ہے مثال کے طور پر شکاگو لینڈ میں کوئی اچھا ڈاکٹر ہے فرس کلنے کے نیارٹ کے اندر کوئی اچھا ڈاکٹر ہے آپ دنیا بھر کی معلومات کرتے ہیں آسٹریلیا میں انگلین میں کہاں پا رہے کہاں پا رہے once آپ نے doctor چوز کر لیا پھر وہ doctor کہتا ہے کہ میں سرجیے گھر ہوں گا آپ کہتے ہیں سرجیری گھر وہ کہتا ہے میں میڈیسین سرجیے گھر ہوں گا آپ کہتے ہیں میڈیسین وہ کہتا ہے چھے گھنڈے بعد کھاؤ ہم چھے گھنڈے بعد کھاتے ہیں وہ کہتا ہے آٹھ گھنڈے بعد کھاؤ آٹھ گھنڈے بعد کھاتے ہیں وہ کہتا ہے دس گھنڈے بعد کھاؤ دس گھنڈے بعد کھاؤ یعنی then we are not supposed to ask why because he has the right to answer کہ you have came to me میں تمہارے بات نہیں آیا ہوں کہ میرے بات اراج کرو ہوں تم میرے بات اراج کروانے کے لیے اگر مجھے ہل سمجھتے ہیں میرے بات آیا ہوں جو میں کہا ہوں کرتے چلے مجھے ہمارے بات اراج کروانے کے لیے اب وہ اللہ کے بنائے امام تو نہیں ہے اور پھر بھی انسان ہے وہ تو ٹھیک ہے جیسے ایک پی ایش ڈی ہوتا ہے اس کا ایک لیمیٹڈ فیلڈ ہوتا ہے وہ ہد چیز میں اس کے پاس آب گائیڈنس کی اس کے اپنے فیلڈ میں وہ ایک چھوٹے سے اس میں اس نے پوری سچ کی ہوتی بہت لیٹرچر سٹڈی کی ہوتا ہے اور اس کے بعد اس میں اس کو عبور ہوتا ہے لیکن اسی کے سبجیکٹ میں باہر کے اور فیلڈ ہیں جو اور برانچے سے اس میں اس کو یعنی کوئی اگر آئی کا ڈاکٹر ہے تو اسے ہارٹ کا اتنا زیادہ پتر نہیں ہی ہوگا تو اسی طرح ایک مرجہ جو ہے اگرچہ بے شک وہ اپنی طرف سے بلکل ٹوٹلی آنسٹ ان کا اپیمین ہوگا اور بیسٹ آن آل دا اپیرین فیٹس وچہ دیر اور وہ ظاہرہ اپنی ہنڈر پرسنٹ کانفرمیشن کریں گے کہ ہاں وہ صحیح ہو لیکن اس کی باوجود بھی جب ان کا ایک فرس کی جگر کوئی اپنین ہوتا ہے کسی ایک سکن 99.99% میں ہنڈر پرسنٹ رائے لیکن کہیں 0.0001% میں میں بھی ان کا تھوڑا سا ہی امن اپنی اپنی 99.9% آپ کے 10% رسی کرتے ہیں 90% صحیح دارے مات اس کا آنسر کرتا ہوں ہاں ہاں لایلی یہ نہیں ہے نیسے یہ نہیں ہے ہاں صحیح نہیں ہے صحیح نہیں ہے ہمانسے مات 100% 100% اس میں ان کا کوئی فیصلہ ایسا ہو سکتا ہے definitely ہو سکتا ہے جو غلط ہو definitely ہو سکتا ہے but I'm not the person we are not the person to say yes you are wrong here the problem is this dus اس میں جسی آپ نے فرمائے اللہ پاک کہتا ہے تم critical thinking جو نہیں کرتے ہو اسول کے اندار حق حق فرو کے اندر نہیں یہی پروملوم ہے دیکھیں آپ کو بتاو آپ کی اسی بات کو ہم آنسر کرتے ہیں میں مثال کے طور پر اپنا بچہ میری اولاد میری اولاد کو مصرر کا کون پیار کرے گا ایک اندازہ ہے کہ میری اولاد کو مصرر کو پیار نہیں کرے گا مثلا میں ماں اور باپ اسے در کو پیار نہیں کرے گا فرس خلے میرا بچہ پیدا ایشیوز کے دل کے اندر سو راکھ ہے بکونز وی آنسی اگزیمپلز خدا کے شکر ہے کہ میرے گھر کی ایگزیمپل نہیں ہے لیکن میں ایگزیمپل کروں what am supposed to do what's my responsibility میں اگر مثال کے طور پر کسی محلے گلے کے ڈاٹر کے پاس چلا گیا ٹھیک ہے اچھا اتفاق انتکہ لگ گیا میرا بچہ کا علاج بھی ہو گیا میں تو خوش ہو جاؤں گا صاحب میں نے تو جو ہے وہ پچیس پچاس دور میں علاج کروالی اور تم خامہ کا لاکھوں رو پر خرض کر رہا تھا but if میں فیل ہو گیا اور میرا بچہ جان سے مارا گیا تو میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں روں گا ہر انسان کہے گا کہ مولانا آپ کو اتنی عقل نہیں دی اتنی سیریس معاملے میں گلی بہلے کے ڈاٹر کے پاس جائے جاتا ہے ٹھیک اب چینج کریں سین کو فرض کر لیں کہ میں نے مہنگا ترین ڈاٹر لیا اہم ترین سب سے ایکسپرٹ ڈاٹر کے پاس گیا بیس ڈاٹر کے پاس گیا اور وہاں جانے کہ اگر میرا علاج ہو گیا اچھا بچے کا علاج ہو گیا آگے میں پھر بھی خوش ہوگا کہ دیکھو بابا میں نے سرمایہ لگایا میں نے پیسہ لگایا میں نے اپنی ساری افرٹس لگایا میرے بچے کا علاج ہو گیا اگر میرا بچہ مارا گیا اس ڈاٹر کے پاس جا کر تب بھی میرا سر جھکے گا نہیں مجھے کیوں کہے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے میں کہوں گا میں تو جو کر سکتا تھا کیا خدا کی مسئلہ تھی میرا بچہ نہیں بچا تو مسٹیک اس گلی مہلے والے سے بھی ہو سکتی ہے مسٹیک اس بڑے سے بھی ہو سکتی ہے لیکن بڑے کے بعد جانے کا فائدہ یہ ہے کہ مسٹیک کی باوجود میرا سر اٹھا ہوا ہوگا سر جھکے گا نہیں گلی مہلے کی مولوی سے بات پوچھنا اور مرجے سے بات پوچھنے میں یہی فرق ہے مسٹیک وہ مرجے بھی کرتا ہے ہمارا اخیدہ ہی ہے کہ مرجے معصوم نہیں ہیں but I am not the person to decide کہ اس کا یہ والا مسئلہ صحیح کہ والا مسئلہ جلت ہے that's why فقی مسائل کے حد تک یعنی ہم جب بات کرتے ہیں یعنی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں مثال کے طور پر actually I have been to Iran I have gone through all this process ٹھیک ہے ہمیں جو بات کر رہے ہیں کہ مرجے جلتی کر سکتا ہے یہ جملہ بڑا سادھا سا جملہ ہے اور صحیح جملہ ہے اپنی جگہ لیکن آپ کو پتا ہے ایک مرجے کی اپنی حالت کیا ہوتی ہے یعنی مجھے امان تہلے سے بتائیے کہ اس وقت میں جو جواب دے رہا ہوں آپ کے سوال کا یا آپ جو سوال کر رہے ہیں یا کوئی بھی ہم میں سے سوال نے جواب کر رہا ہے آیا ہم دین کے بارے مخلص ہیں کے نہیں ہیں یعنی میں اپنے خلوص کے بارے میں قسم کھا سکتا ہوں کہ میں مخلص ہوں اور آپ کے خلوص کے بارے میں قسم کھا سکتا ہوں آپ خود بھی قسم کھا سکتے ہیں کہ مخلص ہے تو جتنا میں اور آپ مخلص ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں ہمارے مرجے اتنا مخلص نہیں ہے جو ریشنل ہمارے پاس ہے وہاں مرجے کے پاس نہیں ہے یعنی ہم نے اس ٹاپک کے اوپر شاید سیونٹی آورز بھی نہیں پڑا ہوگا وہ سیونٹی ایئر سے زیادہ پڑھ جگا اس کے اوپر اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر گنجائش ہوتی ریبیٹ کرنے کی کچھ یوں پر اتنی کلیر جو ہے وہ رولنگز ہیں اہلِ بیتِ اتھاری صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہاں گنجائشت ہے یہ کہنے کی کہ صاحب اس کی فیلڈ ہے کہ نہیں ہے ارتداد ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جہاں آج تک کسی مرجے نے اختلاف نہیں کیا یوں مسئلہ نہیں ہے کہ مسئلہ دو پر قبلہ نجیل صبح دو ورطہ دھونا ہے کی تین ورطہ دھونا ہے ریسرچ کرو دو ورطہ دھو گے ریسرچ کرو ایک ورطہ دھو گے ریسرچ کرو تین ورطہ دھو گے ارتداد ایک ایسی چیز ہے نہ فقط شیعہ شیعہ سنی بریلوی ہنیفی وہابی کسی بھی فرقے کو دیکھ لیں اس منزل پر آکر ایک فرقہ ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو کہے کہ ہاں کافر واجب القتل نہیں ہے اگر وہ ارتداد میں ہے تو اتنا کلیر رول لیں گے اسلام کی تو یہ شاید دیکھیں میرے پاس سنے ایکچولی ہوتا کیا ہے فوج کے اندر آپ دیکھتے ہیں کوٹ مارشل کسی بھی ملک میں کسی ملک میں آپ دیکھ لیں بغاوت کے انجام کیا ہے اسلام سے ہٹ کے بات کرتے ہیں دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا ملک ہو کرپ سے کرپ سوسائٹی ہو اچھی سے اچھی سوسائٹی ہو اچھی سے اچھا ملک ہو بغاوت ملک کے خلاف آپ کرتے ہیں آپ واجب القتل ہیں آپ کو فانسی ہو جائے گی ہے کی نہیں دنیا کے ہر نظام کے اندر قانون میں یہ نظام ہے کہ اگر آپ ملک سے بغاوت کرتے ہیں تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا ہے کی نہیں نہیں پالیسی سے ڈیفر کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں ملک سے بغاوت کی بات کر رہا ہوں سر میں افشن بٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں بغاوت جہاں ثابت ہو گئی چھوڑے کے کونسے والے بغاوت ہے میں اس نیٹیل میں جائے نہیں رہا ہوں دنیا کے ہر قانون میں واجب القتل ہے ٹھیک ہے وہ کس لیول کی بغاوت میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں ونس بغاوت اس پروٹ فوج میں پورٹ مارشل ہو گیا اس کو اسی بق بازی دے دی جائے گی گولی مار دی جائے گی ہے کی نہیں ہے تو کچھ جگہوں پر آپ کہیں کہ صاحب آپ جان سے کیوں مار رہے ہیں وہ نظام ہے کیوں اس لیے کہ پورا ملک چلا گا ہے ہم اس ایک فرد کی قربانی کو دے سکتے ہیں اس ایک فرد کو بچانے کی خاطر پورے سسٹم بھی قربانی نہیں دے سکتے ہیں آج سلمان اس لیے کہتا ہے جو ہوا نا چاہے کچھ بھی ہوا اس کے بعد دنیا کا کٹر سے کٹر یوٹی بھی ہوگا وہ ہمت نہیں کرے گا ایسان سے کرنے کی بات اس کو پتا ہے کہ پورے مسلمان جان پوا جائیں گے اور کچھ بھی ہو جائے اگر پاسیو لوگ مجھے جان سے مار دیں گے there is a system still if i can become that level of margin at least مشتہم نہیں میری کوئی کہا جانے کہ میں نہیں 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 مسلم خوم کے لئے دیکھا کہ اگر ساری مسلم خوم کے اوپر ایک یہ ہے پہلے مسلمان کیونکہ اپنے ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ تو بیت کے ہوئے اور اگر ویسے اپنا بہترین چھیا علم جو ہے وہ اس ختم کی بات کر دے حالانکہ یہ بالکل ہنڈر پرسنٹ پران کے لیانے سے وہ صحیح ہے لیکن اس کی ایک یعنی political implications جو ہیں جو جو قوم کو سینی پڑھیں گی اس کے بعد وہ جہیں وہ اگر اس کو نظر میں رکھا جائے تو جسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں لوگ ان پر بینتہ ظلم کیا کرتے تھے ان پر کودہ پھیکتے تھے ان کو پتھر ماتے تھے ان کو بھوکا ماتے تھے شعبی طالب میں انہوں نے کسی کے خلاف یہ بھی اٹھا کے ان کے ساتھ کلم کرتے تھے لیکن وہی لوگ جب بدر میں آئے تو ماللہ علیہ وسلم جنہیں زبدست کٹ رہا ہے خندق میں اہود میں خیبر میں بہت بھی رکھا ہے نہیں چھوڑا ایک کو بھی عام طور پر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بین تھا مسئل کے برداشت تھے اصل میں دیکھ میں بتاؤں مسئوطیں برداشت کر رہا ہے نورویر میں یا سویڈن میں یا ہولنڈ میں جو رسول اللہ علیہ وسلم کی مادلہ تذکیریں بنا کے ان کو یہ یہودی یا جو بھی ہیں یا نون مسلم یہ ان کے تذیکھ کرتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ ان کی شان میں لکھوں فرق نہیں پڑتا وہ لوگ جو ہے اگر ان کو بجائز کے ان کی جہلیت کے ویرے سے ان کو سمجھایا جائے اس پہ ہمارے اپنے لوگ مارے جائے انہی کے ملکوں میں سر میں آپ کو بتاؤں دنیا کی کسی کونے میں بھی کوئی بھی بیٹھا ہوا انسان اگر میری ماں کو گالی دے گا میری سگی ماں کو جس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے اگر بس میں ہوگا میں وہاں جا کر بھی اس کو ماروں گا کیوں مجھے اپنی ماں سے پیار ہے ہم نے یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو پیار نہیں ہے لیکن پیار میں بھی ایک انسان کی آپ نے کارسا تعدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم جا کے نہیں مار رہے ہیں لیکن رولنگس ہوگی جگہ پر رہیں گے ہم نے چینج نہیں ہو سکتی رولنگ سکتی لیکن جو سمائنگ سکتی یعنی آرلنگ میں رہے ہیں یا کئی نور میں بغیرہ ہیں سویٹر میں بغیرہ ہیں جب یہ لوگ کارٹون بناتے ہیں اور ان کو ماذا اللہ صحیح کرتے ہیں تو ہم کس کس کے خلاف کر سکتے ہیں یہ تاکروں کے بھولنگے اللہ کرے ہم ایک تاکت ہے ہم الحمدللہ بغیر کی بہت سارے لیبلز کراوس کر چکے ہیں یہ ایک انہیں لیکن خدا کرے ہمارے اندر تاکت ہے خدا کرے ہمیں اندر حوصلہ ہو دیکھیں آج امریکہ نے اپنا اتنا تاکت بر بنایا ہے کہ وہ یہاں سے اٹھ کر جاتا ہے خویت میں جا کے سردام کو مار کر آتا ہے پاکستان میں جا کے اندر میں ہارٹ میں بیٹھے اسام اللہ دن کو جا کے مار کر آتا ہے اس کے باس تاکت ہے کاش مسلمان کے تاکت ہوتی وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس قابلنگ نہیں رہ اور ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں لہٰذا ساری باتیں ہو رہی ہیں لیکن میں سمجھانے چاہ رہا ہوں کہ کم سے کم کم سے کم کم اتنا تو ہو کہ میں اپنی رولنگز کو ایکسپیکٹ کر سکوں یعنی آج ہمارے دشمنوں کی ایک جیت یہ بھی ہے کہ آج کا مسلمان چونکہ دین کو مکمل طور پر نہیں لے پایا ہوتا نہیں سمجھ پایا ہوتا وہ اسلام پر ہی طرح اس کرنا شروع کر دیتا یعنی عجیب بات ہے کہ ہم بعض اوقات یہودیوں کو سپورٹ کرنے کے لئے ہم بعض اوقات دشمن اہل بیت کو سپورٹ کرنے کے لئے دشمن رسول کو سپورٹ کرنے کے لئے ہم اسلام پر ہی کو سنوار لگا دیتے ہیں وہ کرتا ہے کرنے تو تم کیوں کہہ رہے ہو کہ وہ کافی رہے ہیں نہیں 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 میں یہ نہیں کروں میں لانت بھیجتا ہوں سارے نام مسلموں کو جو دشمنہ نے اہل بیت ہے دشمنہ رسول نے اور میں ہی کہہ رہا ہوں کہ بجائے کہ ہم اس کا جب نکازی کے پاس صرف ایک پتھا ہے وٹھا ہے اور دوسرا کے پاس ماشین گاں ہیں ایسا اسٹوم ہے کہ آدمی وٹھا کے مارن اس کے لئے لیکن جہاد کی خصمیں میں جہاد کی بات کریں نہیں رہا جہاد ہے لیکن وہ ہمارے احمد اللہ السلام پر یا اللہ مککو پشتیاتا ہے تو ہاں ہمیں ایسیلی انگی بتانے ہیں ان کو الگر کرنے کی بتانے ہیں مجھے پتہ ہے کہ ہم نے چاہتاڑا نہیں کرتے ہم نے ہم نے نقصان پہنچایا تھا مزید ہی دن کاروار پندر کے ہم نے نقصان پہنچا پہنچایا تھا دس گاڑیاں جلا کے دس لوگوں کو مار کے مسلمان نے مسلمان کو مار دیا کیوں اس لئے دین مارک میں مسال کے طور پر جائے وہ کارٹن بنائے تو یہ نانسینس سٹوپڈ تو وہ ہی 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 ہے ہاو تو تو ڈیفینٹلی ہاو تو ہاو تو ہاو تو نائس لیکن ہاو تو پہ بارکن ٹھیک ہے وہ آپ کے بعد 100% بجائے ہاو تو میں ہمیں بہت سارا سوچنے کی ضرورت ہے بہت سارا سمجھنے کی ضرورت ہے خدا کرے کہ مسلمانوں کو عقل آجائے ہم تو ہاو تو کے نام پر بیڑا غرق کر دیتے ہیں اور نہ تعلیم کے رہتے ہیں نہ دین کے رہتے ہیں نہ دنیا کے رہتے ہیں تو وہ تو دیکھنیٹلی اللہ کرے کہ ہماری قوم کی اصلاح ہو ہم سمجھنے کی ہر معاملہ سوڑک پر آ کر نارے مار کر ہی رہا ہو سکتا ہے تو ایسا نہیں ہے ایک اور دعائی وہ زمانے میں جب یہ کتاب مجھنے کی ساروان رجی پر تو وہ توپ سے بیڑھ رہے تھے وہ بھی پڑھنا صحیح تھا یا نہیں یعنی کہ جب معلوم ہے کہ اتنی سارے مرجعوں میں اس کے اگنسٹ کہہ لیا کہ بھئی یہ غلط کام کر رہا ہے قابل ہے قتل ہے اور پھر بھی جا کے اس کی کتاب پڑھ رہے ہیں وہ کون سے قسم کی اقل مندی ہے یا is it good to اسلام کے پاس ایک جنرل رول ہے اس ماملے میں سوال یہ کچھ ہے انہوں نے جن کا جواب آواز نہیں جاری ان کے لئے سوال یہ کچھ آئے کہ اس طرح کی جب کتاب چھتی تھی تو کچھ افراد نے وہ کتاب پرچیس کی بائی کی وہ کتاب اور انہوں نے وہ کتاب پڑھی تو جب پتہ ہے کہ وہ کتاب غلط ہے اس میں رسول کو توہین انسل کی گئی ہے تو کیا وہ کتاب پڑھنا صحیح تھا جواب اس کا بڑا کلیر ہے کہ قرآن اسلام اہلِ بیعت ہے تھا میں جو ان کو اس چیز سکھائی اس ماملے اور جس کے بارے میں چانس ہے کہ ایک بچہ یا ایک ناسمجھ یا ایک مطلب فرد اس کو پڑھ کے اس کو آنسر چونکہ نہیں پتا ہوگا اس بات کا ریپلائی نہیں کرتا ریسوانس نہیں کر سکتا ہو تو وہ تارسز ہٹ سکتا ہے تو ایسی کتاب کا رکھنا بھی حرام قرار دیا گیا ہے ایسی کتاب کا پڑھنا بھی حرام قرار دیا گیا ہے لیکن بعض افراد اس کو پڑھتے ہیں اس لئے کہ دیکھیں کہ واقعا اس نے کیا انسل کی تاکہ if we are able to answer یا if we are able to give the rational کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے as a study purpose as a research purpose اس کو پڑھنے میں حرج نہیں ہے لیکن اگر ایک ایسا بچہ یا ایک ایسا نوجوان یا ایک ایسا جذباتی انسان جس کے پاس واقعا دین کی knowledge نہیں ہے and many of the times he is not able to answer تو then یعنی وہی والی بات ہے کہ مثال کے طور پر جو ہے وہ اپنا جیسے برڈ فلو آئے تھا برڈ فلو ایک چلی تھی کہا نہیں دنیا پر میں لاکھوں بلکہ کرونوں مرگیوں کو جان سے مار دیا گیا تھا تو اس مرگی کو مارنے کے لئے اس مرگی کے لئے ضرور نہیں تھا تو کہاں اس مرگی کو خانا مانا ہے کہاں اس مرگی کو مارنے کے لئے جا رہا ہے تو کس کو اللہ ہوتا اس مرگی کے لئے جانا جس کو پتا تھا کہ میں مرگیوں کے درمیان جاؤں گا ان کو ماروں گا لیکن ان کی وجہ سے میں انفقت نہیں ہوں تو it is like this کہ جس کو پتا ہے کہ yes I can do something and I won't be infected by these okay that particular person can go for this تو وہ فائد جو اس طرح سے یعنی اترا سے research کر رہے تھے یا اس حوالے سے پڑھ رہے تھے یقین ان ان کو پڑھنے کی جانتے بھی لے کہ ان کے لئے حرام نہیں ہوگا لیکن obviously اس قوم پروموٹ کریں اس کو جناب علیہ کریں تو وہ آپ کی بات صحیح کہ وہ اترا سے نادانی اس کو نہیں کرنا چاہے جیسے سلمان رشتی کیلئے تو وہ یہ لئے کہ واجب کرتا ہے لیکن جو اصلی اگر وہ مسلمان جیسے انہوں نے انگیلہ رسول لکھا تھا تو ان پر ہی فتوہ لگتا ہے وہ تقسیم سے پہلے بالکل ہاں بالکل فتوہ لگ چکا اس کے اوپر بھی یعنی چھوڑا ہسٹری میں کسی کو نہیں چھوڑا گیا یہ تو چند ایکزیمبلز ہیں جو ان کو معلوم ہیں ورنہ ہسٹری میں ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے اور جہاں بھی کوئی ایسے استاغی کرے گا بہرحال اسلام کی نگاہوں میں واجب ان قتل ایسا انسان پیغمبر کی توہین کرنے کے بعد کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے ٹھیک ہے کہ انسان نہیں سمجھتا پیغمبر کو زمان سے نہ کہے ٹھیک ہے اس کو زندہ رہنے کا رائٹ دیں گے بٹ ایک بردہ کھلنگ کھلا سامنے آگے تو دیکھیں کچھ وائرسیز ایسے ہوتے ہیں آپ آج ہم کمپیوٹر کی ایگزیمبل آپ لے لیں ہر وائرس کا ایک انفرکشن کا لیبل ہوتا ہے کچھ وائرسیز ایسے ہیں کچھ بھی ہو جائے آپ نے اس وائرس کو ریموو کرنا ہے ادھوائیز آپ کو کبیوٹر جو ہے وہ جو ہے نا مطلب دعو پہ لگا ہوا ہے اس وائرس کو آپ کسی صورت میں بھی اپنے سسٹم کے اندر انٹرٹین نہیں کر سکتے ہیں یہ والا وائرس ہے آپ فٹبال کے گیم کھیل رہے ہیں کچھ مستیکس ایسی ہیں جب ریٹ کارڈ ہے اس مستیک کے بعد آپ اس پلیئر کو گراؤن کے اندر انٹرٹین نہیں کر سکتے ہیں چاہے جتنا بھی آپ جتنا بھی آپ جمہوریت کی بات کر لیں اب وہاں بیٹھے میں ایک لا خاندی بیٹھا ہو میش دیکھ رہا ہے آپ ووٹنگ کروالو کہ آپ یہاں پہ چلیں اپنا مجوریٹیز ڈیسیزن مجوریٹیز آثارٹی ایک آجاتے ہیں مثلا کسی پلیئر نے مستیک کی ہے زیراں نے کی تھی وہ فائنل کے اندر اس کو نکال جاتے ہیں نا ریٹ کارڈ دے کر ووٹنگ کروالو پبلک سے کتے ہیں کتے ہیں نا میں دیتے ہیں جت کا ووٹ زیادہ ہوگا جید جائے گا نا ووٹنگ اٹھال there are some mistakes we can not afford that's it ہم سمجھتے نہیں ہیں ہمارا دشمن بہت زیادہ چالاگ ہے وہ ہم سے کہتا نہیں چاہے وہ فربال کا گراؤنڈ ہو چاہے وہ افغانستان کا گراؤنڈ ہو چاہے وہ اراد کا گراؤنڈ ہو ہمارا دشمن بھی کرتا یہ ہی ہے رول یہ ہی ہے کچھ جگہوں پر آپ نے ڈیسیشن سے لینے ہوتے ہیں کچھ اور سوالات کہیں دوبارہ سلمان بھائی جو ہے وہ اپنی جو بغت رہے ہو بغت رہ ہوں گے جی سوال یہ ہے کیا ہمارے پاس کوئی بھی ایسی لیزن ایک ہم اپنا خبلہ کردے ہماری جو شیوخ خبرت وہاں پر جارت پڑھنے سامنے کچھ گوروں کی خبریں ہمارے پاس ایسا ہوا کہ ہم نے خبلہ بددیا کہ سامنے گورے ہیں ہم نے لیتری ہم نے آپ نے زیارت پرے ہم نے صرف خبرت ہے ہم نے جو بغت رہا ہے یہ وہ نہیں ہے لیت کیا ہم نے خبرت ہے ہم نے خبرت ہے ہم نے شیدت سامنے ہمارس پر وزارہ برای زیادہ مزد رائے سورہ اختتام بار زیادہ زیادہ باتے تھے شخصت دیکھیں تھے اور اس قبلٰ اختتام طلب کے دارے وہ وہی لوگوں کے لئے مزد کی طرف ہجاب جو رمک不بر ہجاب وہ وہ وہی لوگوں کرتا کہ آجہ سورہ مستحابه جو میں نے مومنید فرقاہ اس کے لئے مستحابه اور امید کے لئے رمک باتے اگر میں نے تو فرما ہے کہ آخری زمانے میں عورتیں ہی کبھلا بن جائیں گے تو ابھی لیکن میں بھی کبھلا رکھ باتھا ہوں کبھلا رکھا ہوں anyways no comments I think no comments is also an option for these questions okay سوال بڑا اچھا ہے I think you are asking about namaz jamaat سوال یہ کچھ آئے کہ namaz jamaat میں اگر کوئی شخص سجدے سے سر اٹھا لے اب obviously مکمل سوال میرے خیال میں یہی ہے کہ ابھی تک پیش امام سجدے میں ہی ہے اور جو پیشے نماز پڑھا رہا ہے اس نے سر اٹھا لیا جان بجھ کر اٹھا ہے تو کیا حکم ہے اور اگر بے دھیانی میں اٹھا ہے تو کیا حکم ہے میرے خیال میں جان بجھ کر تو کوئی بھی نہیں اٹھائے گا مردوں کے لئے مستانے ہی ہیں لیکن عورتوں کے لئے اگزامپل آپ کا حجاب سجدے کے اوپر آگئے جان تبوش سے آپ نے اٹھایا ہے سوال آپ کو سجدے کے لگتا ہے جان بجھ کر اٹھایا ہے جان بجھ کر اٹھانے کے لئے دے رہے ہیں کہ فرز نے کسی خاتون کا حجاب سجدے کے اوپر چادر آگئی تو پھر سجدے سے سجدے سے تاکہ سر اٹھا جا سکے وہ سجدہ ہوا ہی نہیں تھا سجدے سے سجدے سے سر اٹھایا سجدہ ہوگا ہی اس وقت جب پیشانی سجدے کے لئے پہنچے گی تو وہ سر اٹھانا کہلائے گا ہی نہیں وہ سجدہ کرنا ہی نہیں کہلائے گا تو وہاں پر پر پرلنش آلو ہے جان بجھ کر کبھی وہ کوئی سر نہیں اٹھا تھا this is never the question practical question نہیں کہ کوئی سر جان بجھ کر اٹھا ایک مرتبہ وہ نماز پڑھ رہا ہے جماعت اس کو پتا ہے کہ وہ شام سجدے میں پھر بھی سر اٹھالو میں وہ دل چاہ رہے definitely اس کی نماز باتل ہو جائے گی کم اس میں جماعت باتل ہو جائے گی اچھا اس کا آنسان ہے proper آنسان کہ اگر کسی نے واقعی نہ ایسا کر لیا تو at least then he is no more the part of the جماعت he should continue his prayers individually فرادا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی نماز صحیح رہے گی جماعت باتل ہو جائے گی اس نے فرادا نماز اس کو continue کر کے مکمل کرنا ہے لیکن جو اصل کوششن ہے جائے انسان نے غلطی سے سر اٹھا لیا سر اٹھایا کسی وجہ سے بھی اس کا خیال تھا کہ پیشوان سجدے سر اٹھا ہے سر اٹھا ہے دیکھا کہ پیشوان سجدے میں ذمہ داری کیا ہے he has to go back to the سجدہ فراد number of سجدہ will increase from 2 to 3 no problem at all it is 100% allowed during نمازی جماعت even if the same situation is repeated in the second سجدہ again he has to go to سجدہ the number of سجدہ will become 4 again it is okay چار سجدے بھی ہو جائے اس طرح سے دونوں سجدے میں ایک problem ہو تب بھی صحیح لیکن اگر بے دھیانی میں ہو اور اچھا ایک condition ایک condition ہا رہا ہے دوبارہ سجدے میں جانے کے لیے کہ انسان کو اتمنان ہو کہ میں سجدے میں جاؤں گا تو پیشوان سے مل جاؤں گا سجدے میں تمہیں Answer اٹھا لیا دیکھا کہ پیشوان سجدے میں avanz acho go again with the conditions i should be sure enough کہ ٹھیک ہے میں سجدہ میں جاؤں گا تو بھی پیشوان flexible سجدے میں ہی ہوں گے ابھی تک یعنی کہ ایک آitte0 one secondz پہلے اٹھا آیا اور اب12 secondz میں پیشوان سجدے سے اٹھانے والے insats so then i have効م wait لیکن مثال کہ مجھ سے آخر سجدے میں نارمل ایگزیمپل ہو جاتا ہے کہ سجدے کا ذکر ختم ہوا لوگ کسی نے سر اٹھا لیا پیشہ میں دعا پڑھنا شروع گی یا بدی الافی یا خیر المصوری ہوئے یا خیر الموتین اندازہ ہو جائے گا کہ ابھی جو ہے وہ دیر لگے گی پیشہ ماں کو چلے جا سجدے میں جانا ضروری دو کے جگہ تین ہوگی مسئلہ نہیں نماز ہی بھی اکثر یودہ جماعت کی نماز میں جب نماز ہو رہی ہوتی ہے تو نماز شروع ہو چکی ہوتی ہے اور کبھی کبھات گیپ رہ جاتا ہے آپ اور آپ کے بازوں میں جو کھڑے ہوئے ہیں ان کے درمیان ایک گیپ ہے پیچھے حالے صاحب آتے نہیں آگئے تو کس کی نماز فراب ہو سکتی ہے پیچھے حالے کی یا آپ کے بازوں میں ایک گیپ ہے اس میں کوئی ایسا رولنگ ہے جی نمازی جماعت کے باہر میں سوال کیا گیا سوال یہ کیا گیا کہ مثال کے طور پر میں تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کر دیتا ہوں پر ہمیں بالکل ایک mathematical example لیتے ہیں فرس کلنے کی پیچھے پانچ صفے لگی ہوئی ہیں اور ہر صف کے اندر دس آدمیوں کے کھڑے رہنے کی گنجائش ہے سو دہ پریئر ہال کنکموڑک 50 پیپل اٹھا ٹائم لیکس سپوز کہ اس وقت نماز میں جو آئے ہیں افراد وہ پچیس افراد ہیں ابھی پچیس کی گنجائش مزید باقی ہے اب ہوا یہ کہ پانچ پانچ افراد ایک ایک صف کے اندر بیٹھ گئے تھوڑا سا کمفرٹ بیٹھنا چاہتا ہے انسان تو تھوڑا سا فائل کے بیٹھا سکونس نماز جب شروع ہوئی تو ہوا یہ کہ کچھ لوگ پیچھے سے چل کر آگیا آگیا پہلی صف میں دس آدمی پورے ہوگئے لیکن دوسری صف میں جو ہے وہ دس پورے نہیں ہو سکے پچیس آئیت ہیں ٹوٹر پندرہ عورت ہیں افراد دوسری صف میں مثال کے طور پر جو ہے وہ سات آدمی کھڑے رہے گئے تین آدمی کی جگہ باقی تھی چوتی صف کے اندر پانچ آدمی کھڑے رہے گئے اور دو تین آدمی چوتی صف میں کھڑے ہوگئے جا کے اب مسئلہ یہ ہے کہ سیکنڈ صف کے اندر سات آدمی کھڑے میں تین کی جگہ باقی ہے سیکنڈ تھرڈ صف کے اندر جو ہے مسئلہ پانچ آدمی کھڑے میں مزید دو تین کی جگہ باقی ہے اپنا پانچ کی جگہ باقی ہے کس کی نماز باقی لوگ کی جواب یہ کہ سب کی نماز صحیح ہوگی اس لئے کہ نمازی جماعت میں انٹر کنیکٹڈ ہونا ضروری ہے and from three sides you can be انٹر کنیکٹڈ from the front, from the right and from the left تو ایک شخص جب مثال کے طور پر ایک صرف کے اندر ساتھ آدمی کھڑے ہوئے تین آدمی کی جگہ ہے سیکنڈ صرف کے اندر لیکن سیکنڈ صرف کا ہر فرد ساتھ کے ساتھ آدمی اگر رائٹ اور لیٹ سے کسی وجہ سے کنیکٹ نہیں بھی ہو رہے ہیں تو فرنٹ سے تو کنیکٹڈ ہے نماز سے ہو رہے گی اسی طرح تھرڈ صرف کے اندر جو پانچ آدمی کھڑے ہوئے وہ آپس میں بہت سارا گئے پہ ہے لیکن فرس کا نماز میں سے ہرے ایک ایسی جگہ کھڑے ہوئے کہ اس کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کوئی ہوں گے خڑا ہوئے اور وہ اپنے فرنٹ والے سے اپنے فرنٹ والے سے کنیکٹڈ ہے نماز سے ہوئے گی تو کنیکٹشن is necessary if it is only from the front side it's okay from the right and then from front even it's okay from the left and from the front then it's okay مثل فرس کا نماز پڑھنے کھڑا ہوں میرے سامنے کوئی بھی نہیں تین آدمی جگہ کھڑے ہوئے لیکن میرے ساتھ دو آدمی کھڑے ہوئے ان کے سامنے کوئی آدمی کھڑا ہوئا ہے اور وہ پیش آدم سے کنیکٹڈ ہے تو میرا right سے کنیکشن ہوگیا یہ بھی کافی ہے it is better کہ صرفوں کے درمیان کھالی جگہ نہ رہے لیکن اگر for any good reason جگہ کھالی رہ گئی اور پیشے والا کنیکٹڈ ہے right left front کسی طریقے سے تو نماز صحیح مان لی جائے گی نماز غرط نہیں ہوگی according to which marajah are we allowed to keep french beard almost all the marajah سستانی کہتے ہیں کہ according to احتیات کے واجے بھی it is not allowed but again then the next احتیات کے واجے کا مدد بھی ہوتا ہے کہ وہ permission دیتے ہیں کہ you can follow the next word تقریبا حرام کسی میں نہیں کہ almost all the marajah allowed ڈاڑی کی بس وہ requirements کے اگر ڈاڑی ہو تو کتنی لائٹ ہو سکتی ہے اتنی کہا جیسے کہ ڈاڑی ہے مایکروسکوپک سٹرکچر نہ ہو کچھ لوگ کہتے ہیں وہ چالیس قدم چالیس قدم وہ اہل سنت کے اندر ہے چالیس قدم ہمارے استار تھے وہ کہا کرتے تھے نہ اس طرح نہ اس طرح یعنی داڑی داڑی ہو جھاڑی نہ ہو اگر آپ بات کر رہے تھے ماشاءاللہ سے قرآن کے حوالے سے agreement کو لکھنے کے لیے ماشاءاللہ ہم سب کو کرنا چاہیے باز اٹھا ہے ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو پیسا آپ نے قرض دیا اس کے لیے بھی قرآن بڑا کلی رہا ہے لینڈین کے معاملے میں لیکن اس میں قرض بھی شامل اس کے بیش اتفاقین قرآن نے اسٹارٹی قرض سے لیے اگر مجھ سے کوئی پچاس سنڈ مانگے چین ستارٹی میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ کہے کہ پچاس سنڈ اس کے لیے نکالے دو ڈالر کا ایگریمنٹ تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے پچاس سنڈ ڈالر پچاس سنڈ ڈالر دو ڈالر کی کوئی ایک پیسی دکھر نہیں ہے اس بارے میں کہ حکم ہے اگر آپ اس نقصان کو پرداش کر سکتے ہیں یعنی کی میری صحت پہ الہمتہ اتفرد نہیں پڑھے گا کہ اگر کسی پانی رو آپ اس لیے ہیں کہ نہیں لیے تو میں اگر حکم اس نقصان کو پرداش کر سکتا ہوں اس لیے دکھر میں یہ ایک طرح سے پھر اس کی جنرل روری یہی آئے گی کہ وہ جو اسلام نے لکھنے کا کہا وہ اسی لیے کہا کہ کل کو جو نقصانات بیئر کرو گے تم ذمہ دار بنو گے اسلامی گائیڈ لائنز دے رہا ہے تو یہ وہ والی چیزیں کہ جہاں پر ہم گناہگار تو ویسے بھی نہیں ہو رہے یعنی یہ والی آگریمنٹ لکھنے کی بات نہیں کر رہا کہ تم نے نہیں لکھا تو تم گناہگار ہو یہ ہمارے لیے گائیڈ لائنز ہیں بھی ان کے مومن جب گناہگار نہیں ہے انسان تو اس گائیڈ لائنز کا مطلب ہی ہے کہ کل کو تم روتے دھوتے آو گے اللہ کی بارگاہ میں پر مسئلہ بچھاؤ گے ساری رات نماز پڑھو گے شب غدر کی عمال کرو گے روتے رہے دعا ہوں گے پروردگارہ میرا اللہ ویڑا دھو گیا خدا ہے واپس دالہ دی میں بس کوئی ثبوت نہیں ہے تو خدا نے قرآن میں شعطہ صاحب پہلے کہا تھا کہ بھائی ثبوت کیوں نہیں رکھا تم نے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سوڈ ڈالر کے آپ دعا بھی نہیں مانگ ہوگی تو اگر کوئی ایسی ایماؤنٹ ہے چاہے پانچ ڈالر چاہے دو ڈالر چاہے سوڈ ڈالر چاہے سوڈ ڈالر کے جو آپ کو ٹھیک ہے تو مسئلہ نہیں لیکن کل کو آپ روئیں اسلام اس رونے ساری کو بچانا چاہ رہا ہے اور اگر آپ کسی ہی رکھتے کے اگر آپ رونے کی نویت کی نوپت نہیں آرے اس میں آپ کے اپنے کچھ اشتال دونے ہی کہ آپ نے تیوری کی لکھنا ہے آپ نے نہیں اور اگر آپ انجلی سے دینے ہیں کہ ایک سواب ہے کر دینا مومنٹ کو بڑا اچھی بات ہے تو اس میں بھی اس میں آپ کے سواب اگر میں کم اسم کو کبھی بیش نہیں ہوگی ایچیلی نہیں سواب کے تک جو سوال پوچھا گیا کہ چلے میں سوال پوچھا گیا کہ اگر ایگریمنٹ نہیں لکھا گیا جو قرآن کی آیت کے حالے سے بات ہو رہی تھی اور یہ اشو آ رہا ہے کہ جو ہے وہ اس شخص نہیں لکھنا چاہتا ہے اور اس نے نہیں لکھنا چاہ رہا ہے کہ فرض کر لیں کہ اگر فرض کر لیں وہ پیسہ اس کو واپس نہیں بھی ملا تو ایک ان افورڈ دیٹ لاس تو گناہگار ہے نہیں انسان گناہگار نہیں ہے کوئی وصلہ نہیں اور اگر کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ایک طرح سے جنرل سوسائٹی پر اس طرح سے پڑے گا کہ اگر باتن لوگ اس طرح سے پیسہ لے لے کے بھاگتے رہے تو سو سو ڈالر کر کے جب دو سو ڈالر بن جائیں گے تو اگلے کو کرزہ دینے سے انکار کر دے گا تو وہ مقصان بھی اگر آپ بچنا چاہتے ہیں مثال کے تو آپ فرض کریں میرے لیسو ڈالر بڑا پرلم نہیں ہے پانچ سو ڈالر بن جائیں گے جب میں نے کتاب دیکھی تو دوس سو ڈالر اب جو پر electr pick میں نے کہا بھائی�� پہ پہ پڑے گا اور اس کا نقصان کیا оگا جو جینین لیسا مد ایک تو اگر وآج جو دیا ہوتا تو پھر میں اس کو منانا کرنا پڑتا ہے تو ایکچولی یہ ہے کہ اسلام نے جو ہے وہ صدقہ دینے کا جتنا زیادہ صحاب رکھا ہے اس سے زیادہ صحاب کرزہ دینے کا رکھا ہے دیفرنس ہے کہ صدقہ ون ٹائم انویسمنٹ ہے ون ٹائم اپنا نیکی ہے کرزہ ریپیٹڈلی نیکی ہے تو کرزہ ہے ہی وہی ایکچولی جو واپس آرہا ہے کہ اگر میں نے پانچ سو ڈالر ہی سہی مخصوص کردی کردے کے لئے ٹھیک ایک مردہ دیا پھر آیا پھر آیا پھر آیا زندگی پر چلتا رہے گا ماسل ہو رہی ہے اور میں باہر باہر سواب حاصل کر سکتا ہوں نمبر ٹو لینے والی کی عزت بھی نہیں جائے گی بکہز وہ خوشی سے آئے گا کہ میں لون لینے آ رہا ہوں بھائی میں بیگ مانے نہیں آنا ہوں تمہارے پاس تو مومن کا کام ہوتا رہے گا اس کی عزت نظر محفوظ رہے گی اور آپ جو مسلسلے نیکی کرتے رہیں گے تو صدقہ دینے کا ذواب سے زیادہ کرزہ دینے کا سواب ہے لیکن اس پر پھر یہ والے پرولمز آ سکتے ہیں لیکن اگر بخصان ہوگا تو اس کا ذمہ دار پھر آپ ہے بارہ بچ اپنے والے دو منٹ باقی ہیں میرے خیال میں میں تو سوا تک بیٹھنے کو تیار ہوں ہم نہیں بتا آپ کو کب تک بیٹھنے کو تیار ہیں اگر کوئی اچھا سا نیک مومن سہری کروانے کی ذمہ داری لے لے تو ہم یہاں سہری کرتے ہیں تک بھی بیٹھنے کو تیار ہیں خواتین کی ذمہ داری لے سکتی ہیں سہری کروانے کی مومن کی ضروری تھی نائس قوشن ایک سوال ہی پوچھا گیا کہ صاحبانی ایمان کے درمیان ایک سسٹم بھی رائع ہے کہ زیارتوں پر جانے کا کانسیپ زیادہ ہے بریس پر حج پر جانے کے یس گران ریالیٹی مومنین کے درمیان زیارتوں پر جانے کا کانسیپ زیادہ ہے بریس پر حج پر جانے کے مومنین کے درمیان زیارتوں پر حج پر جانے کے ایک مومن تھے مرنوبال جی اور انہوں نے تقریباً پچاس سے زیادہ حج کیے تھے اور انہوں نے ایکسپائر ایک کپل اف ایئرز بیٹھا ہے دو تین سال پہلے دور گنتہ کال ہوا ہے ممکنہ آپ اسے کوئی جانتے ہوئی ہیں ان کو ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے وہ علیہ حج بھی دیکھا ہے جب لوگ اونٹوں پر بیٹھ کر تواف کیا کرتے تھے یعنی مکی کی اسٹری جو ابھی کی اسٹری یہ بہت زیادہ پرانی اسٹری نہیں جنہاں جب پہ تیل نہیں نکلا تھا تب تب واقعاً سودھے رب کا تیل نکلا ہوا تھا ٹھیک ہے بڑی غربت میں تھے وہ لوگ شدید غربت میں تھے تو وہاں پہ جانوروں پہ لوگ آتے تھے اور ایک حج تکلیف دے ترین عبادت ہوا کرتے تھے اس تکلیف دے ترین کے ساتھ ساتھ کیفیت یہ تھی کہ اہلِ بیعت کے ماننے والوں کے لیے حج مشکل ترین عبادت تھی یعنی خود ان کا مرہن کا کہنا یہ میں نے کسی کے ذریعے سنا تھا ان کے موزے کہ سعودی عرب کے اندر آپ لوگ مجھے اگر کوئی شام کی زیادتوں پر گئے ہوں تو شاید دوست بات پر اسی لیے سمجھ پائیں گے کہ آپ شام کے جب قبرسان میں جاتے ہیں زیادتوں کے لیے تو وہاں پر مختلف انبیاء کی قبریں ہیں تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں پورا گروب ایک ساتھ جاتا ہے اندر میں بڑا ہی حفظ ہو جاتا ہے اور جانے والوں اور آنے والوں کا رش ایک عجیب سی کیفت ہوتی ہے حالکہ آپ کا پجاس کا گروب ہے دوست پجاس کا گروب ہے ٹوٹل وہاں پر ڈیڑھ دوستو آدمی زیادہ نہیں ہے لیکن ڈیڑھ دوستو آدمی کے اندر میں اتنا شہید رش ہوتا ہے کہ انسان تکلیف کے اندر آ جاتا ہے جہاں ڈیڑھ دوست آدمی میں یہ حال ہوگا وہاں مقام ابراہیم جو نماز پڑھنے کے لئے تھا اس کی جگہ ایسی تھی کمرہ تھا ایک زمانے میں ابھی ہٹا دیا گیا کمرہ وہ اب اوپن سپریز کا بھی آگیا مقامی بہت وہاں روم اور اس روم پہ بہت کم لوگ جا کے نماز پڑھ پاتے تھے اچھا اب جانا بھی ہر ایک کو نماز ہی پڑھنا اور ہزاروں فکرش ہے قیامت کا منظر ہوتا تھا قیامت کا حبس ہوتا تھا ہوا یہ کہ ایک مومن کو الٹی آگئی ہے وہاں پر باہت ایک فکہ کے اندر مجھے نہیں بتا شاید یہ ہے کونسی فکہ لیکن ایک فکہ میں نجس مانا یہ الٹی کو کہ الٹی بھی نجس ہے once the food is inside the stomach وہ کسی ویسے بھی آؤٹ ہو رہا ہے وہ نجس ہے ان کا ایک فکر فرق اس مومن کو پکڑا گیا اس پر یہ الزام لگایا کہ اس نے جانس کو الٹی کی ہے اب دیکھیں وہ جو ہم بات کردے سلما نجدیوے لکے سب دوارے پھر زندہ نہ ہو جائے میں سب اگزامل دیکھیں گودر جاؤں گا الزام لگایا گیا کہ یہ خانہ کعبہ کو نجس کرنا چاہ رہا تھا جان بوجھ کر لیازہ اس نے الٹی کی یہ شیعہ ہے الٹی کرنا چاہ رہا تھا خانہ کعبہ کی توہین کر رہا تھا خانہ کی توہین کرنا تھا کافر ہے کافر واجب القتل ہیں فتوہ دیا گیا ایٹ دے اسپورٹ عدالت لگی وہیں اس کو قتل کر دیا گیا اہل بیت کے ماننے والوں کے لئے حج اتنا مشکل تھا last 50 years تک تو اس کی وجہ سے شیعہ نہیں جا پاتے تھے تو خود اہل بیت اتحار نے بھی اس وقت اتنا زیادہ انکریج نہیں کیا تھا ہش بھی جانے پر اس دور کے اعتبار سے واجائی تھی کہ مومنی کی جان محفوظ نہیں تھی کسی اعتبار سے بھی آج کا دورہ نسلہ سال ہو گیا ہے لہذا یہ ضرور یہ ہے کہ مولا کا ماننے والا اہل بیت کا ماننے والا فوت نہیں نہیں بیٹھے دیں تکیو بہت پیچھے آپ آکے بیٹھے ہوں محفوظ نہیں میں تو کہتا ہوں آپ لوگ پیشے دیواروں سے لکھے بیٹھے ہیں تاکہ سکون سے بیٹھیں اس لئے کہ آپ سکون سے بیٹھیں گے تو میں زیادہ بتا سکنگا آپ کو آپ تھک جائیں گے تو کہیں گے مولا بھاگنا ہے ہم ہم ایک ایک اچھکیو جائے ہم ایک اچھکیو جائے اگر آپ ریلیکس رہیں گے تو ہم زیادہ دسکشن کر سکیں گے تو آپ کا ریلیکس رہنا ضروری ہے اگر آپ کو ریلیکس رہنا ضروری ہے ایسا کہ آپ لوگ ٹیک پر بیٹھ سکتے ہیں تو خیر باقی تو جل جاتے ہیں وہاں کر کرتے ہیں سجدہ سوے زچہ خانہ یا علی مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا تو نہیں ایک سلام پڑھا ہوں تو یہ اس محبت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے کربلا سے محبت ہونے چاہیے جانا چاہیے کربلا میں اگر ایک امام کی زیادت ہے تو مدینہ منورہ وہ جگہ ہے جہاں حسین کی ماں کی زیادت بھی ہے حسین کی نانا کی زیادت بھی ہے بیمارک کربلا کی زیادت بھی ہے حسین کے بھائیہ حسین مشتبہ کی زیادت بھی ہے یعنی وہ واحد مقام دنیا کا کہ جہاں پر چار امام ایک حضرت زہرہ ایک پیغمبر چھے معصوموں کی زیادتیں ایک ساتھ ہیں چھے معصوم کی زیادت جائے ایک ساتھ ہیں اس جگہ پر اگر مومن نہیں جائے گا تو کون جائے جانا چاہیے تو بہرحال اس کو انکریج کرنا ہے نہاتے ضروری ہے ایک سیریس پرولم ہے لیکن کیا سوال ہے لوگ مہندی کے پروگرام میں دھولت اور تعلیق کے ساتھ گانے گانے کی بارے میں کیا حکم ہے یعنی آپ اس سے پوچھوانا چاہ رہے ہیں کہ حلال ہیں یا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو نہیں معلوم کہ یہ حرام ہے کوئی ایک بھی ہے جو حاضرتانے کو تیار ہے کہ ملانا یہ حلال اور حرام میں چاہتا ہوں کہ یہ حلال اور حرام ڈیفینیٹلی یہ حرام ہے ایک ایگزامپل میں کو دینا چاہ رہا ہوں میں ہمیشہ بات کرتا ہوں اور آج بھی آپ سے بات کر رہا ہوں تھوڑا سا اپنے آپ کو پریچھ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم اہلِ بیت کا دل کتنا دکھاتے ہیں کتنا دل دکھاتے ہیں میں صرف ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں ایک ایزامپل دینا چاہ رہا ہوں یہ کبھی مجلس میں بھی آئے گی تو آپ سمجھ گئے کہ یہ ریپیٹیشن ہے آپ لوگ نے سن لیا لیکن جو بعد میں آنے والے ان کو بھی سننا ضروری ہوگی ایزامپل میں اکثر ایک ایزامپل دیتا ہوں پاکستان میں جو فروٹس اب آموں کی سیزر میں جانب ایلی میں یہ نہیں پتا اگر ایک ایلتھ کانشنس اور ڈائیٹ کانشنس لوگ اس کو نہیں کھاتے دیکھ وقت ہے اس جو پھالے ہوگے اچھا وہاں پر ایک رسم ہے پاکستان میں کہ آموں کا موسام آتا ہے تو اکثر لوگ اپنے عزیزوں کی گھر باقعدہ آم کی پیٹی بیچتے ہیں آم کی ایک توگری بیچتے ہیں اب آم تاپر جو ایک آم ہوتا ہے اس کے اندر چوبیس پچیس تو اپنے اچھی بیٹی ہے تو دیکھ ایک امیل دیتا ہوں کہ فرس کنے کے کسی نے جباہا اپنے پیٹی لدھئی اسم سے بڑے اچھے عام ہیں دوفر آکے دیا اپنے دیا گفت آب فرس کہ آپ دروا سے دارے کار نہیں بھیج دیں گے اسرے لے کے آئے اسو آپ گھر میں پھلائیں گے چائے پلائیں گے پرانی پلائیں گے وہ گھر پہایا ہے اور جاتے جاتے Polen اس نے کہا ہے کہ ایک ریکویسٹ ہے آپ سے آپ دیکھا کیا آپ کیا کریں گے ہم اسے کوئی بھی ایسا ہی جو منع کرے گا ہم کہیں گے کہ ایک سارا ہے بھائی آپ سارا لے کے جائیں اس نے کہا نہیں آپ ایک دے تو شرافت یہ ہے کہ اس پیٹی میں سے جو سب سے اچھا آمیں اس کو نکال کے دو یعنی یہ انتہائی غیر اخلاقی اور گھٹیا حرکت ہوگی کہ میں جو ہے وہ دیکھوں اس آم کی پیٹی میں جو سب سے گندہ والا آم ہے ہے کہ نہیں ایمان در سے بتائیں سب سے سڑا ہوا سب سے گندہ ہوا اس کو نکال کے دے دو یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہوگی اور شرافت یہ ہے انسانیت یہ ہے کہ میں اس کو سب سے اچھا آم نکال کے دو اس چوبیس آم میں سے اس نے ایک آم مجھ سے مانگا تو میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ بیسٹ آئی شوڈ گیو بیک خدا نے چوبیس گھنٹے دے کے مجھ سے کہا کہ ایک گھنٹہ مجھے دے دے میں کون سا نکال کے دیتا ہوں بیسٹ اور دو ورسٹ خدا نے ایک گھنٹہ بھی نہیں مانگا فرینڈز اگر آپ سوچیں فجر کی دو رکت دو منٹ زورا سر کی آٹھ رکت آٹھ منٹ مغربیشہ کی سانت رکت سانت منٹ سیونٹین منٹس اگر آپ دبل ٹائم لیتے ہیں تھرٹی فور منٹس اگر آپ ٹرپل ٹائم لیتے ہیں تب بھی پورا ایک گھنٹہ نہیں ہوگا تب بھی پورا ایک گھنٹہ نہیں ہوگا خدا ہم سے وہ آدھے کونہ گھنٹہ مانگتا ہے ہم کونسا دیتے ہیں سب سے سڑھا ہوگا ایمیل کرلوں ٹیکسٹ کرلوں گیم کھیللوں بزنس کرلوں کھانا پکا لوں بچے کو سلا لوں پتہ نہیں کپڑے اسطری کرلوں میک اپ کرلوں نیل پولش جو بھی میں نہیں پتا سب کام کرلوں یس اب ٹائم بچا چلو چارکت نمازی پڑھ گئتے ہیں یہ تو وہ جو پڑھتے ہیں جو نہیں پڑھتے ہیں تو اللہ حافظ میں چاہتا ہوں کبھی بھی کہ میرا خدا مجھ سے کہے کہ نہیں کبھی بھی نہیں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں خدایا میرا بیمار سیحتیاب ہو جائے خدا کہے ہاں میں کہوں خدایا میرے بچے امتہانے پاس ہو جائے میں چاہتا ہوں خدا کہے ہاں میں کہوں خدایا میرے شوہر کا کاروبار اچھا ہو جائے میرے بھائی کا کاروبار اچھا ہو جائے اور میں چاہتا ہوں خدا کہے ہاں میں کبھی بھی اسے نہ سننا نہیں چاہتا ہوں تو مجھے نہ کہنا بھی نہیں چاہیے God کو If I don't want him to say me no I should never say him no خدا مجھ سے کجاڑی رکھ لے no نماز پڑھ لے no music چھوڑ دے no haram چھوڑ دے no میں no کے لئے کچھ بات نہ کروں اور اسے کہوں کہ no don't say no انصاف نہیں ہے انصاف نہیں ہے اہل بیعت یا تھار کے ساتھ انصاف نہیں ہے خدا کے ساتھ انصاف نہیں ہے اگر ہم واقعا سوچیں گے نا تو ہماری زندگی چینج ہوگی ایک مومن کم آپ کو سٹوڑی سناو کراچی میں this is a real story بڑا عقیدت من مومن مولا سے محبت کرنے والا مومن اسے دھر میں شادی کا برگرام تھا یہ جو سوال آئی نا ڈھوئی والی اور سب کچھ شادی کا برگرام تھا تو جب کارٹ چھپ کر آئے تو ہمارے ہاں پاکستان میں یہاں پر بھی ایک لیند ہوگی یہ رسم لیکن پاکستان میں اور آپ لوگ جانتے ہیں چونکہ آپ جانتے ہیں پاکستان یا انڈیا کلچہ نہیں ہے کہ جب شادی کے کارٹ چھپ کر آتے ہیں تو جو سب سے کلوز ریلیٹیو ہیں ان کو سب سے پہلے آگے کارٹ دیا جاتا ہے مثلا فرض کریں ماباپ اگر ساتھ میں نہیں رہتے ہیں اس کے بعد سب سے پہلے جائے گا پھر بھائی بہن وگرہ پھر جنرل دوستوں پر پبلک تک بچ جائے گی اس مومن نے کہا کہ کارٹ آگئے چھپ کر سب سے پہلے دوست کو فون کیا کہ آجاؤں کہ کہ کام ہے کارٹ چھپ کر آگئے پھر کہ کام ہے کہ سمدر پہ جانا ہے کیوں کہ زمانے کی امام کو سب سے پہلے شادی کا کارٹ بیجھو عریضی کے طور پر عقیدت ہے یہ وہ نہیں کرے گا جس کو عقیدت نہیں یہ وہ ہی کرے گا جس کو عقیدت ہے اس نے کہا سب سے پہلا کارٹ امام کی خدمت یہ دوست بھی جو ہے وہ سمجھدار تھا وہ پہنچ گیا گاڑی نہیں کھا لی گر سے گرہ سے گاڑی نہیں کھا لی پہنچے ہیں وہ سمندر پہ نیٹی ڈیٹی پہ عریضی کے ساتھ وہ شادی کا کارٹ اس نے لکھا اور مالو کی خدمت پہ جیسی ہے اس کو پھیکنے لگا اس کے دوست نے ہاتھ پکڑ لیا کہا ایک منٹ یعنی he was waiting that very moment جب وہ کارٹ اندر میں ڈالے چاہتا کہا کہ تجھے شرم نہیں آ رہی کہ لگا شرم میں اپنی عقیدت کے ساتھ مولا کو دعوت دے رہا ہوں سب سے پہلا کارٹ مولا کو دے رہا ہوں اور شرم کی بھی اس میں کیا بات ہے کہا صرف کھول اس کارٹ کو کیا کیا لکھا ہوئے اب کارٹ کھولا تھا ایک شادی کا پروگرام ہے ایک مہندی کا پروگرام ہے سمجھ گئے نا یا مزید سمجھاؤں اس نے کہا شرم نہیں آتی تجھے تجھے جو مہندی کا پروگرام لکھا ہے تجھے نہیں پتا اس میں کیا کیا ہونے والا ہے تو اس پرگرام میں مولا کو بلا رہا ہے تیرے گھر کا پروگرام ایسا ہے this is the way you are gonna organize your program and you are asking مولا to come کیا کرنا چاہیے تھا کیا کرنا چاہیے تھا یہ سننے کے بعد definitely cancel کرنا چاہیے تھا اس نے کیا کیا پتا ہے سوچنے گا بات تو صحیح تھوڑتے سوچنے کے بعد کارٹ کھولا مہندی والا کارٹ نکالا جیب میں ڈالا کہنا لگا مولا کو مہندی کی پروگرام میں نہیں بلا رہا تھا شادی جائے لگا آپ لوگ ہس رہے ہیں خدا آپ کے چہروں پر ہنسی ہمیشہ سلامت رکھیں خدا کی قسم یہ مسائب ہے خدا کی قسم یہ مسائب ہے یہ مزاق ہے اہل بیت کے ساتھ and this is what we are doing with اہل بیت ہم کتنے مانگتے ہیں مولا سے مولا میری بیٹی کی شادی ہو جائے مولا میری بیٹی کی شادی ہو جائے مولا میری بیٹی کی شادی ہو جائے برسوں تڑکنے کے بعد جب بیٹی کا رشتہ آتا ہے مولا کی برکت سے تو ہم اسی شادی میں کیا کچھ نہیں کرتے ہیں مولا کا دل جلانے کے لئے this is what we are doing with اہل بیت اور انہیں my mothers, my sisters, my daughters, ladies میں بتا دو بہت کلیرلی یعنی خدا نہ خانستہ یہ کوئی وہاییشو نہیں ہے کہ میں مردوں کو برابر لکھوں یا عورتوں کو برابر لکھوں لیکن اتنا بتا دو شادی کے پرگرام کے اندر 90% گناہ کی ذمہ دار خواتین ہوتی ہیں this is what I can say clearly 90% خواتین ذمہ دار ہوتی یہ گناہ ہوگی ارے مولانا صاحب بچی کا ارمان ہے ابھی ارمان نہیں نکال لیں گے تو کب نکال لیں گے ارمان نکلا نہ نکلا دین کا جنازہ ضرور نکل گیا ایسا لگتا ہے کہ جو ہمار گرم میں شادی کے پرگرام آتا ہے ہم مولا کو ایک اپلیکیشن دے دیتے مولا ایک وفتے کے لئے ایک مہینے کے لئے ہم مسلمان نہیں شیعہ نہیں مولا سوری ہاں اسے ملاقات کہلیں گے ایک مہینے کے بعد ہمارا آپ کو کوئی رشتہ نہیں ہے یعنی میں نے وہ پرگرامز اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جہاں حدیثی کسیٰ شروع ہی حدیثی کسیٰ ختم ہونے کے بعد سلوات پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا میوزک سٹارٹ ہو گئی this is what we are doing یہ کون کر سکتا ہے یہ ہم ہی کر سکتے ہیں غیر تھوڑ ہی کر سکتا ہے is not haram the haram programs we are doing is haram لیکن آج کے معاشرے میں when we say mehdi کا program تو 99% haram ہے otherwise میں نے حلال mehdi کی program بھی دیکھے ہیں الحمدل اللہ لیکن 99% 99% to 90% at least we can say this is what we should understand yes if we can't do that we can't do that so what we can do is we can't do that so what we can do is جگہ تذبیہاتِ عربہ بڑھنا شروع کر دے اگر رکو میں جانے سے پہلے یاد نہیں آیا تو تو نماز ویسے ہی صحیح رکو میں جانے کے بعد یاد آیا اور اگر آپ کو رکو میں جانے سے پہلے یاد آگیا کہ دوسری رکعتیں میں نے تذبیہاتِ عربہ شروع کر دی تو آپ کو شروع سے علم اور سورہ پڑھنا ضروری ہے باقی اس کے لئے کو کوئی ذمہ دالی نہیں وائس ورسا اگر جائے وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں ایسا ہو جائے کہ علم کی جگہ سورہ علم شروع کر دے انسان تذبیہاتِ عربہ کی جگہ سورہ علم پڑھنا شروع کر دے تو تیسری اور چوتھی رکعت میں علم پڑھنا ویسے بھی علا ہوئے یعنی انسان کی مرضی ہے کہ یا تذبیہاتِ عربہ پڑھے یا ایک بردہ سورہ علم پڑھے تو بے دھیانی میں نہیں جانگوش کے بھی پڑھ سکتے اور اگر جانگوش کے نہیں پڑھے بے دھیانی پڑھا تب بھی کوئی رہنی ہے لہذا ہم ہاں پہ پروڑلوم ہی نہیں we can continue with you بے دھیانی مگر پڑھ لیا تو بے دھیانی مگر پڑھ لیا تو بے دھیانی مگر پڑھ لیا تو بے دوسری رکات میں تشوت پڑھا تشوت میں بے دھیانی سے سلام پڑھ کے تین بار تکبیر بھی پڑھ لیا اس کے بعد فون یاد ہے تو میری دوسری رکات میں میں کھڑے ہو کے تیسری اور چوتری رکات پڑھ لیا اس کے بعد کیا مجھے واپس سوالی کچھا کہا ہے کہ اگر چار رکات پڑھ لی نماز تھی مثلاً اور دو رکات میں دوسری رکات میں تشوت پڑھنے کے بعد بے دھیانی میں سلام پڑھ لیا اور سلام پڑھنے کے بعد یاد ہے کہ وہ دوسری رکت تھی پہلا کومنٹ تو یہ ہے کہ عام پاپر جس کے ساتھ ہوتا ہے جس کی نہیں نہیں مگنی ہوئی ہوتی وہ اتعا بھی بھول کے وہ شروع کر رہے تھے ہسن نہیں جائے ہسن ہی جائے تذویات عربائیات آ رہی ہیں ہسن ہی جائے ہسن ہی جائے ان بچوں کے لئے ان کی سلامتی کے لئے ان کی خاندار میں خشیوں کے لئے ایک مرتباب آواز بلان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ صلی اللہ محمد و عالی محمد ایکشوالی آپ سے زیادہ ہمیں تھکا ہوں تو اپنی تھکان دور کرنے کے لئے میں تھوڑا سا جائے اور ریلیکس ہورا ہوں اگر آپ نے بیدھیانی میں دوسری رکت میں تشہد کے بعد سلام پڑھ لیا کوئی مسئلہ نہیں اس سلام کی وجہ سے آپ کو آخر میں سجدے صاحب کرنا پڑے گا سجدے صاحب جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ سجدہ کریں گے اٹھیں گے دوبارہ سجدہ کریں گے پھر تشہد پڑھیں گے ایک مرتبہ سجدہ صاحب کبھی اس کو کہا جاتا ہے ایک مرتبہ سجدہ صاحب کرنا کبھی کہا جاتا ہے دو سجدہ صاحب کرنا بات ایک ہی ہے چاہے آپ کہیں ایک نماز پڑھو چاہے آپ کہیں دو رکت نماز پڑھو بات ایک ہی ہے تو وہ بات ایک مرتبہ سجدہ صاحب دسٹرپ کرتا ہے لیکن جہاں بھی لکھا ہے توسی میں دو سجدہ صاحب مرتبہ مرتبہ سجدہ صاحب کا پروسس ٹھیک ہے ایک صاحب 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 دو سجدہ دو سجدہ صاحب روزہ امام صاحب تو کتنا اللہ ہے کہ کہنا میں جگنا رکوع تک یعنی کیسا جو سکتے ہیں سجدہ دو کرتے ہیں یہ جائد ہے دیکھیں موقع بتاؤں رکوع اور سجدہ دو ایسی عبادتیں ہیں جو صرف اور صرف اور صرف اللہ کے لئے لائے لائے ہیں لہذا جب امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آتا ہے اسپیشلی سلام میں بلیس کے بعد نماز کے بعد جو ہم سلام پڑھتے ہیں امام زمانہ کا نام آتا ہے تو بہت سے لوگ اتنا جھکتے ہیں کہ ان کے ہاتھ گھٹنے تو پہنچ سکتے ہیں نہیں اجازت ہے لہذا جہاں پر علماء کا کلچر رہا ہے ایران میں ایراغ میں اگر آپ کبھی غور کہنے عربوں کی کلچر میں جاکے جب ہی زمانے کے امام کا نام آتا ہے وہ سر تھوڑا سا جھکاتے ہیں یا نہیں جھکاتے ہیں وہ صرف ہاتھ اٹھا کے سر پر رکھ لیتے ہیں دیکچت اس کا مددہ بھی ہوتا ہے کہ موالا یہ میرا سر بھی آپ پر خدمان آپ کا نام آیا تو وہ اچھا پاکستان اندوستان کی کلچر میں کیا ہے آداب کہہ سر جھکانا تو ہم امام کے لئے بھی اسی کلچر کو کیئر کر رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے سر جھکانے محرد نہیں ہے لیکن اتنا جھکنا کی رکوکیت تک ہو جائے جائز نہیں اسی طرح امام کے روزے پر جا کر امام کو سجدہ کرنا دیفینٹلی حرام ہے دیفینٹلی حرام ہے لیکن ہوا یہ کہ کربلا کے اندر جو نا نے زیادت کی وہ جانتے ہیں کہ ایک کلچر ایسا پروان چڑھا کہ وہاں پر لوگ آتے ہیں اور امام کی چوکھٹ پر سجدہ کرتے ہیں جو سہن ہے جو ذریر first of all it is not recommended at all یعنی if it is possible we should come up with a solution with this culture we should end up this culture لیکن اب ایک پرتبہ کر پھو رہا ہے ہمارے مراجین کی ایک انداز آپ ذہن میں رکھئے گا کہ ہمارا مرجے جو ہے نا وہ مسلمان تو بنانا چاہتا ہے آپ کو کافر بنانا نہیں چاہتا یہ ایک پرابلم ہے یعنی بلکہ پرابلم کیا ایک اچھا ہی ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی ایک مومن کو کافر نہ کہیں اس کو بلانگار نہ کہیں اس کو حرام اقتلہ نہ کہیں تو انہوں نے جملہ لکھا وہاں پر توضیل مسائل کے اندر کہ اگر آپ امام کے روزے پر جاتے ہو اور خدا کے شکر کا سجدہ کرتے ہو تو جائز ہے یعنی کم از کم انہوں نے اتنا کام کیا اس جملے کے ذریعے کہ انہوں نے یہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم تمہارا اگر عمل تبدیل نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم عمل کی نیت کو تبدیل کر دیں تو وہ جو انہوں نے جملہ لکھا تھا وہ اس کلچر کو فروغ دینے کے لئے نہیں تھا اس گناہ سے کم از کم اتنا بچ جاؤ کہ تم کم از کم اتنا خیر رکھو کہ میں جو سجدہ کر رہا ہوں وہ مولا کو نہیں کر رہا ہوں اپنے رب کو کر رہا ہوں ہاں اس ٹرکارٹ پر آکے کر رہا ہوں جس ٹرکارٹ سے میں نے خدا کو پہچان دکھا ہے یہ نہیں ہے کہ اس کلچر کو فروغ دینے تو بہرحال انہیں یہ سجدہ اگر شکر خدا کی نیت سے ہے یقین کیا جا سکتا ہے لہذا اگر آپ کو دس علماء ایسے ملیں گے جو سجدہ کر رہے ہیں دس آدمی ایسے ملیں گے جو سجدہ کر رہے ہیں تو آپ کو ہزار آدمی ایسے ہی ملیں گے جو سجدہ نہیں کر رہے ہیں اس نہیں ہے وہ خدا کو شکر ادار نہیں کر رہے ہیں اور اس کی علمی بہتトミー مولد سے یہ 게دت نہیں ہے اس کے انہیں معلوم ہے کہ ہم یہاں پر مولا کے زیرت کے لئے آئے ہیں اور اگر شاید مولا خود ہوا تو ممکن ہے سب سے پہلے وہ ہی منع کر رہا ہے یعنی اگر فرض کہنے سمانے کے اوام سامنے بیٹھے ہوئے اور میں آگے آگے سجدہ کروں اور کہوں مولا میں تو خدا کو سجدہ کر رہا تھا تو مجھے نہیں پتا کہ مولا اس کو کتنا زیادہ accept کریں گے اور کتنا زیادہ appreciate کریں گے مولا کہیں گے مولا یہ کنسا طریقہ ہے دنیا دیکھ رہی ہے یہ سمجھے گے مجھے سجدہ کر رہا ہے شاید مولا اس کو accept نہ کریں شاید اللہ اللہ میں کوئی بندہ ہوں کوئی رائٹ نہیں مجھے اپنی مرشی سے کہنے کا لیکن جو سجدہ ہیں وہ بہتال صرف خدا کے لئے جائز ہے خدا کے لئے کسی وقت کے لئے سجدہ جائز نہیں ہے میرے خواہ میں بہت جی سہری ہو جائے گا نہیں سہری کا وقت تو ضرور ہو جائے گا سہری ہوگی وہ نہیں کیونکہ یہ امریکہ میں باقی میں بڑا تکلیف میں ہوں سہری سے ہم تو اس ٹائم جاتے تھے کھارا دنیا پراٹے کھانے چائے بینے چھوڑے کھانے یہاں تو بارک کے ملانہ سب سب بند ہو گیا چلے کھار جا کے سو جائے یہ دیفکلٹی ویچھے خیر رہا اللہ یہ بڑا اچھا سوال ہے اگر آپ لوگ اجازت نہیں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے ہسٹل میں رہ رہا ہے کہ جہاں پر اس کے ساتھ نون مسلم یا فرض کرنے نون شیعہ یا اہل کتاب کوئی رہ رہا ہے تو کس طرح سے ان کے ساتھ گزارا ہونا چاہیے دیکھیں دیفینٹلی جب آپ کسی نون مسلم کے ساتھ رہ رہے ہیں ممکن ہے مجھے اجزیکلی الورڈنگز یاد نہیں ہے لہذا میں نہیں کہہ سکتا لیکن ممکن ہے اس کو یہ کہہ جائے کہ دیکھو اگر پوسیبل ہے تو کوشش کرو ایسا ایٹموسفیر ایسا انوارمنٹ لینے کی کہ جہاں تمہارا اپنا کلچر ہو کم از کم دے وہ مسلمان مل جائے اس نے اس نے اس پوسیبل ڈیفینٹلی انسان کمفرٹ زون کے لندر آئے گا سکون کے ساتھ رہے گا اگر کیسے ایسے مقام پر مجبوری ہوئی گئی کہ کسی کافر کے ساتھ رہنا ہے تو کوشش کریں اہل کتاب کو چوس کریں اس لئے کہہ رہے کتاب کے کم از کم اتنا فائدہ ہے کہ ایسیلف وہ نجس نہیں ہے وہ جو وائن لے کر آرہا ہے جو لیگر لے کر آرہا ہے وہ نجس ہے لیکن کم از کم وہ خود نجس نہیں ہے اگر اس کے ساتھ آپ نے ہاتھ ملایا اگر آپ کے اور اس کے کپڑے ایک ساتھ مکس ہو گئے یا اس نے آپ کے کپڑے ایک ساتھ دھو گئے تو کم از کم وہ نجس نہیں ہے وہ مسئلہ نہیں تو تو اس طرح کے مخامت پر بحل کیئر کرنا تو ضروری ہے اس لئے کہ مجھے میں چونکہ پریکٹیکل مسئلہ میرے ساتھ کبھی بھی نہیں رہا صرف اس حد تک رہا ہے پریکٹیکل مسئلہ میرے ساتھ کہ جب میں دوبائی سے بیٹھتا ہوں پلین کے اندر تو ساڑھے سولہ گھنٹے تک جب تک یہاں آتا ہوں کوئیوں کے ساتھ میں کافر بیٹھا ہوتا ہے تو لیٹرلی ایک بڑی عذیتناک کیفیت ہوتی ہے کیونکہ وہ شراب بھی پی رہے ہیں اور پتہ نہیں پسینہ بھی آ رہا ہے تو عجیب سی مطلب ایک ہوتی ہے تکلیف لیکن بہرحال کیونکہ دس بارہ پاندرہ خندے کی بات ہوتی ہے تو شاید گزر جاتی ہے لیکن بہرحال رہنا ہے کہ ایک سیلپ جاب ہے میرے شاہد میں تو اگر کوئی رہ رہے ہیں تو پھر اس کو یعنی فرسٹ اپول یہ سوال پوچھے گا وہی جو کانشیس ہوگا جو کانشیس نہیں ہوگا وہ تو کہے گا ابن صاحب کے فرق نہیں پڑتا گوشے گئے نہیں جو کانشیس ہوگا تو اس سے میں یہ اپنا ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ اب اگر تم ہو تو یوں سمجھو کہ سپوز یورسیلپ ایس ایڈیلیگیشن اف امام زمانہ یعنی اب تم جو ہے نا جب مسلم ہو تو تم اپنے آپ کو تم ریپریزنٹ کرتے ہو اپنے دین کو اپنے کلچر کو امام زمانہ کو خدا کو تو تمہارا کردار اتنا پختہ کردار ہونا چاہیے کہ وہ تم سے اگر تمہاری طرف نہیں آتا تو تم سے متاثر کم از کم ضرور ہو بجائے اس کے کہ تم اس سے متاثر ہو جاؤ وہ تم سے متاثر ہو کہ ہاں واقعا اہل بیت کے ماننے والے واقعا مسلمان واقعا خدا کے نام دینے والے ایسے ہوتے ہیں میں یہ تو ٹائنس پروللم ایسے بھی تو آ رہے ہیں کہ جہاں ہمارا مسلمان جب کسی کافر کے ساتھ رہتا ہے تو وہ کافر سے بھی دعا تاگئے ہوتا ہے وہ تو مثلا سال میں ایک دن ویلنٹینز ڈے منا رہا ہوتا ہے ہمارا مسلمان جے وہ ہر مہینے منا رہا ہوتا ہے تو انیویز آئیے اس دعا کے ساتھ مفتگو کو اکمل کریں پالنے والے سے جواسہ محمد والے محمد کا معبود ہمارا کام ہے کوشش کرنا ہمارے کام ہے سیکھنا ہمارے کام ہے اپنے آپ کو اہل بیت کے راستے پر لے کر آنا لیکن پالنے والے ہمارے بس کی بات نہیں ہے جب تک تیرہ کرم نہیں ہوگا جب تک اہل بیت اتھار کام پر سایا نہیں ہوگا ہم وہ سکسس حاصل نہیں کر سکتے معبود محمد والے محمد کا واسطہ ہماری ان ادھوری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پالنے والے ہمیں تو شاید کہنے کا حق پہ نہیں لیکن جیسا مولانا نے کہا تھا تو ویسا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں اہل بیت اتھار ویسے ہیں جیسا ہم چاہ سکتے ہیں پالنے والے جیسا تو چاہتا ہے جیسا اہل بیت اتھار چاہتے ہیں ویسا بننے کی ہم کو توفیق ناید فرما زندگی کے ہر مرحلے میں ہر قدم پر ہر موقع پر اہل بیت اتھار کو ان کی تعلیمات کو ان کی چیز کو پروموٹ کرنے کی دیلیگیٹ کرنے کی آگے اس کو پھیلانے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما زمانے کے امام طلب مقدس کو ہم سے راضی فرما ہماری خوشیوں میں ہماری غموں میں ہماری زندگی کے ہر ایمنٹ میں اہل بیت اتھار کو یاد رکھنے کی ان کی تعلیمات کو کیر کرنے کی ہم سب کو توفیق ناید فرما زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا اِنَّكَانْتَ السَّمِيُ الْعَلِيمِ اُٹھتے اُٹھتے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہم اللہمہ صلی اللہ وآلہم وآلہم staggering وآلہم محمد الباقر السلام محمد السلام محمد موسیقی موسیقی